ہائے فرنس کیسے ہیں آپ سب کیا حال چال آپ لوگوں کا آپ لوگوں کو سپورٹ سائنسیز ایس فیزیکل ایڈوکیشن چینل میں خوش آمدید یہ پاکستان کا سب سے بہترین سپورٹ لیڈی سٹڈی چینل ہے آج کا ہمارا ٹوپک وولی بول ہے ٹھیک ہے میری کوشش ہوگی میں آپ کو وولی بول کے کورٹ کے بارے میں رولز کے بارے میں اور وولی بول کی بال کے بارے میں سب کچھ بتاؤں تو فرنس سب سے پہلے تو سرکم فرنس جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے وولی بول کا میں آپ کو بتا دوں جو سرکم فرنس ہوتا ہے نا وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ستہ ہوتی ہے نا وولی بول کی پوری کی پوری ستہ جو ہے وولی بول کی جو اوپر کا ایریہ ہے پورا باہر والے سائیڈ پہ اس کو ہم بولتے ہیں سرکم فرنس اور یہ گائز سکسٹی فائیو سے سکسٹی سیون سینٹی میٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا گائز اگر ہم ویٹ کی بات کریں نا تو اس کا ویٹ جو ہے وہ ٹو سکسٹی سے ٹو ایٹی گرامز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں کہ اس کے جو بال ہے اس کے اندر پریشر ہوتا ہے نا ایر جو ہے بھڑتے ہیں بال کے اندر تو وہ ایر کتنی ہوتی ہے وہ جو ایر ہوتی ہے انسائیڈ دا وولی بول وہ فور پوائنٹ ٹو سکس سے فور پوائنٹ سکس ون پاسکل ہوتی ہیں فرنس جو جو پاسکل ہے نا یہ پریشر کا یونٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد وولی بول کوٹ ہے وولی بول کوٹ جو ہے نا یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پہ وولی بول کوٹ ہے اس کی جو ایضل سیڈ ہوتی ہے نا جو اس کی لمبائی والے سیڈ ہے اس کو ہم سائی لائن کہتی ہیں اور جو پیچھے اس کے لگتی ہے نا لائن اس کو ہم انڈ لائن کہتی ہیں یہ آپ کے سامنے یہ ہے ٹھیک ہے جی تو وولی بول جو ہے اس کی جو لیندھ ہوتی ہے نا کوٹ کی وہ 18 میٹر ہوتی ہے آپ نے یاد رکھنا ہے اور جو ویتھ ہوتی ہے وہ 9 میٹر ہوتی ہے اس کے بعد فرینڈز یہاں تک کو میں نے بتا دیا آپ کو تو یہاں پہ نا فری زون ایریا آ جاتا ہے ہر گیم میں نا فری زون ایریا اس ایریا کو بولتے ہیں جو کہ اس جہاں پہ وہ گیم کھیلی جا رہی ہے اور سرفنس ہے اس سے باہر والی سائٹ پہ جو ایریا ہوتا ہے نا ایردگیرد کا اس کو بولتے ہیں فری زون ایریا یہاں پہ جب آپ کو نظر آ رہا ہے نا گرین کلر میں ایریا وہ فری زون ایریا ہے تو جو سائٹ لیندھ سے باہر کے جانب ایریا ہے دونوں سائٹ پہ وہ 55 میٹر کا منیمم ضرور ہونا چاہیے انٹرنیشنل میچیز میں اور جو اینڈ لیندھ سے باہر کے طرف کا ایریا ہے وہ 8 میٹر ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی آپ کو چل گیا یہاں تک میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ 5 میٹر کا ایریا جو ہے وہ سائٹ لیندھ سے جو باہر کے جانب فری زون ایریا ہے وہ 5 میٹر کا ضرور ہونا چاہیے اور جو اینڈ لیندھ سے جو جگہ ہے باہر کے جانب وہاں پہ 8 میٹر کا ضرور ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر بول جاتی ہے نا باہر کے جانب تو وولی بول میں پریئر باہر جا کے بھی بول کو وہاں سے واپس بھیج سکتا ہے اس قدر وولی بول جو ہے وہ اتنی خوبصورت گیم ہے کہ یہاں سے اگر کوئی گیم کوڈ کے باہر کوئی بول کوڈ کے باہر چلے گئی ہے تو پلیئر وہاں سے اس کو اپنے بارہ پھینک سکتا ہے اندر کی جانب وولی بول رولز اچھا تو رولز کی اگر بات کریں فرینڈز تو رولز میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہر ٹیم کے صرف 6 پلیئرز ہی کھیل سکتے ہیں اس سرفس میں آگئی یعنی پلیئنگ ایریا کے اندر آگئے باقی 6 پلیئرز ہوتے ہیں وہ سبسٹیٹوٹ کے طور پر باہر بیٹھے ہوتے ہیں اب کوئی پلیئر انجر ہوتا ہے یا کوئی پلیئر ٹائیڈ ہو جاتا ہے تھک جاتا ہے تو کوچ اگر چاہے تو اس کو تبدیل کر سکتا ہے کہ دوسرے سبسٹیٹوٹ کے ساتھ جو پلیئر باہر بیٹھا ہوا ہے تو صرف 6 پلیئر ہی کھیل سکتے ہیں ایک وقت میں پلیئنگ ایریا میں اس کے بعد نا ہر ٹیم جو ہے وہ کوئی بھی پلیئر کسی بھی ٹیم کا جو کھیل رہا ہے وہ بال کو نا جال کے نیچے سے نہیں پھینک سکتا کہ یہ چلے جال کے نیچے سے پھینک دو اگلے کے کوڈ میں تو یہ کرنا نا فول میں آتا ہے اور پھر جو ہے اس ٹیم کو پنلٹی مل سکتی ہے پوائنٹ دوسری ٹیم کو مل سکتا ہے جس ٹیم نے فول کیا اس کی مخالف ٹیم کو ٹھیک ہے یعنی کہ بول کو ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ نیٹ کے اوپر سے ہی پھینکا جائے نیٹ کے نیچے سے یہ allow نہیں ہے صحیح ہے یہاں تک اس کے بعد وولی بول کا جو ایک اور rule ہے وہ یہ ہے کہ there are 3 set and 5 sets only اب آپ کہو گے set کیا ہوتے ہیں set بھلا کیا ہوتے ہیں کہ ایک ٹیم جو ہے نا وہ 25 پوائنٹس کا ایک میچ کھیلتی ہے ٹھیک ہے وولی بول میں جو میچ ہوتا ہے 25 پوائنٹس کا ہوتا ہے تو اگر وہ جو انہوں نے کھیلا ہے میچ وہ جیت جاتی ہے تو اس کو ہم بولیں گے ایک set مکمل ہو گیا چلیں جی اگلا set کھیلتے ہیں جی تو پھر اگلا set کھیلیں گے یعنی کہ ایک اور میچ کھیلتے ہیں تو پھر جو ٹیم جیتے گی تو جو ٹیم ایک ٹیم ہار جاتی ہے ایک ٹیم جیت جاتی ہے ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک ٹیم ہارے گی ایک ٹیم جیت جائے گی تو پھر ایک ہور سیٹ complete ہو جائے گا پھر کہیں گے چلے جیسے ایک ہور سیٹ کھیل لیتے ہیں یعنی کہ ایک بار ہور میچ کھیل لیتے ہیں اس کا ہم بولتے ہیں سیٹ 25 پوئینٹس کا میچ کھیلنا بار بار تو یہاں پہ یا یہاں تو 3 کا سیٹ ہوگا یا 5 کے سیٹس کا میچ ہوگی یعنی کہ پورا اوورال میچ ہوگا جو ٹیم پہلے 3 سیٹ دی جائے گی اگر تو 5 سیٹس ہیں تو جو ٹیم 3 سیٹ دی جائے گی وہ جیتی قرار دی جائے گی یا اگر تین سیٹ کا ٹورنمنٹ ہے تو یا میچ ہے تو کیا ہوگا کہ جو ٹیم دو سیٹ جیت جائے گی وہ جیت جائے گی ٹھیک ہے جی تو اس طرح یہ ہوتے ہیں سیٹس اس کے بعد ایچ ٹیم ہٹس دا بال اپ ٹو تری ٹائمز بیفور دا بال مست بی ریٹرنیڈ ایک جو ٹیم ہے نا پوری جب اس کے اپنے ایریا میں بول آتا ہے نا اپنے کورٹ کے اندر تو وہ ٹیم اس کو صرف اور صرف تین بار ٹچ کرتے ہوئے واپس اس بول کو بے سکتی ہے تین بار سے زیادہ وہ ٹیم کے پلیئرز اس بول کو ٹچ نہیں کر سکتے جس ٹیم کے ایریا میں بول آیا ہے اور ایک بار ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ صرف ایک پلیئر جو ہے وہ تین بار بول کو لگتا اور ٹچ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جی یہ شیڈنگ والی گیم ہے یہاں پہ آپ کیلے نہیں کھیل سکتے چلیں جی تو یہ ہو گیا ہمارے پاس یہ دو روز جو نیکس رول ہمارے پاس آتا ہے فرینڈز وہ ہے والی بول کا والا رول جو کہ پوائنٹس والا ہے جس ٹیم نے پہلے کر لیئے ٹونٹی فائی پوائنٹس وہ ٹیم جیت گئی لیکن کہانی اتنی بھی آسان نہیں ہے سمٹائی میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹیم ہے جس کا نام ٹیم اے ہے دوسری ٹیم کا نام بی ٹیم بی ہے تو اگر ٹیم اے نے کر لیئے ٹونٹی فور پوائنٹس اور ٹیم بی نے بھی کر لیے ٹونٹی فور پوائنٹس تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ جس ٹیم نے پہلے ٹونٹی فائی پوائنٹس کر لیے وہ جیت جائے گی نہیں اب ہر ٹیم کو دو پوائنٹ لگاتار حاصل کرنے پڑیں گے جیتنے کے لیے یعنی کہ ٹیم اے نے اگر ایک پوائنٹ حاصل کر لیا تو ٹونٹی فائی پوائنٹس کے ہو گئے لیکن وہ جیتی ہوئی تصور نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کو ایک اور پوائنٹ چاہیے ٹونٹی سکس والا بھی جیتنے کے لیے لیکن سم ٹائم سٹوڑی اور بھی سادہ دلچسپ ہو جاتی ہے جب ٹیم اے نے ٹونٹی فائی پوائنٹ کر لیے اور جو ٹیم بی تھی اس نے بھی ٹونٹی فائی پوائنٹ کر لیے لگا یعنی کہ اب پھر ٹونٹی فائی پوائنٹ ہوگے اب کیا کرنا ہے اب پھر دوبارہ لگاتار دو پوائنٹ چاہیے جیتنے کے لیے اب گیم جو ہے وہ دو دو پوائنٹ پہ آ جائے گی اب ایک پوائنٹ سے کچھ نہیں ہونے والا آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ ہو آئی آ چکی ہوگی اب تک کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہوں میں ٹونٹی فور ٹونٹی فور اگر کسی بھی ٹیم کے دو ٹیموں کے آپس میں سکوٹ ٹونٹی فور ٹونٹی فور ہو جائے تو اس کے بعد لگاتار دو پوائنٹ چاہیے جیتنے کے لیے اب ایک پوائنٹ سے بات نہیں بننے والی ٹھیک ہے جی چلیں جی اوکے فرینڈز تو ہم نے بتانا ہے کہ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی کومنٹ کے اندر یہ جو ہم نے پڑا ہے پریویس رول اس کے بارے میں اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ کو کہیں سے بھی سمجھ نہیں آسکتی اب جو یہ رول ہے نا اس کے اندر جب کوئی پلیئر سرویس کرتا ہے تو اس کا جو فوٹ ہے نا وہ جو لائن کا جو انڈ لائن ہے ٹھیک ہے اس پہ ٹچ نہیں کرنا چاہیے اگر اس کا فوٹ ٹچ کر گیا انڈ لائن پہ تو وہ جو ہے فاول کہلاتا ہے سیہ جی تو اس کے بعد جو نیکس رول نمبر سیون ہے بال ہٹس تا نیٹ اگر تو سرویس کی ہے ایک پٹس پلیئر نے تو جو بول ہے وہ نیٹ کو لگ گئی ہے اور اس کے اپنے ہی کورٹ میں گر گئی ہے تو وہ فاول کہلاتا ہے لیکن اگر بال نیٹ کو لگی ہے لیکن وہ اگلے اگلے اپنے ٹیم کے کورٹ پہ گری ہے تو وہ پھر فاول نہیں کلائے گا یعنی کہ بال کا نیٹ کو لگنے کے باوجود اتنی فورس فول بول ہے کہ وہ پھر بھی نیکسٹ جو گر جاتی ہے اپنے رکورٹ میں تو فاول نہیں کلاتا اس کے بعد وولیبول رول نمبر ایٹ ہے بال کانوٹ بی آلاوڈ ٹو کیری اینڈ رن ویڈ دا بال کوئی بھی پلیئر بال کو پکڑ کے بھاگ نہیں سکتا ہے یعنی سے باسٹرمول میں بھاگتے ہیں اور نہ ہی بول کو اپنے ہاتھ پہ کیری کر سکتا ہے پکڑ کھڑا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد رول نمبر نائن ہے اپلیئر کانوٹ ٹچ دا نیٹ ویڈ اینی پارٹ آف ہیز اور ہر بوڈی ٹھیک ہے پلیئر جو ہے وہ نیٹ کو ٹچ نہیں کر سکتا اپنی بوڈی کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ رولز ہیں وہ ہے لیبرو کے بارے میں تو لیبرو جو ہے وہ ایک ایسا پلیئر ہے جس کے جو کلوث ہوتے ہیں وہ سب سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کلر کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو لیبرو جو ہے وہ نہ سرویس کر سکتا ہے نہ ڈریکٹ وہ بول پھینک سکتا ہے ٹیک نہ ہی وہ ٹیک کر سکتا ہے یعنی کہ بول کو ڈریکٹ اپنٹ کے ٹیم میں نہیں پھینک سکتا لیبرو صرف ورصف ڈیفینس کرتا ہے بول کو بچاتا ہے کہ وہ نیچے سرفس پہ نہ لگ سکے اس کے لئے لیبرو اور کوئی کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جی